نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے زور کی نماز تھی جانسر کی نماز تھی صحیح مسلم میں موجود ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک نے قدم آگے کیا یوں ہاتھ اٹھایا پھر واپس کر لیا اب نماز پڑھ کے نا تو سلام پھیرا تو سحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز میں پیر بھی آگے کیا تو ہاتھ بھی اٹھایا تو وجہ کیا تھی پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے تو سحابہ تو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ ہم تو پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی اور چپ کے چپ کے محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی تو نبی کریم فرمانے لگے نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے کہا سمی اللہ حلیمن حمیدہ اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی تو محبوب فرماتے ہیں جب میری اوپر نظر گئی تو میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے جنت میں تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ توڑ لوں حضور کھڑے ہیں مسجد نبوی میں اور فرماتے ہیں کہ میں یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ ہونچا کروں تو میرا جنت تک پہنچ جاتا ہے فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ وہ خوشہ جنت کا توڑ لوں اور ذرا میں نے پیار آگے بڑھایا ہی تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جنت راز ہے تو راز ہی رہنی چاہیے یہ راز کھول گیا تو مزہ نہیں آئے گا تو میں نے پھر وہ ہاتھ واپس کر لیا سحابہ کہتے ہیں جب نبی کریم نے یہ بیان کیا تو ہمارے چیرے نہ تجسس سے کھیل اٹھے تجسس سے ہم کوئی بات اور بھی سننا چاہتے تھے تو محبوب فرمان جنگل کہ اگر میں وہ خوشہ توڑ کے لے آتا اور تمہیں دے دیتا تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو تم سے ختم نہیں ہونا تھا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اوہ بھائی میرے رسول کریم کے باقیہ میراج پر شکوا کرنا کہنا سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے